انوارولا کاکر صاحب نے جو فارم سینٹالیس کی تصدیق کی ہے اس پر بات کرتے ہیں اس سے پہلے رفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ رفان قادر صاحب آپ نے وقت دیا ہے یہ جو اس وقت ایک سجیشن چل رہی ہے جس کا کیٹیگوریکل اگر ڈینائل نہیں کیا وزیر قانون نے کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسی یا پھر عمر بڑھا دی جائے یا پھر ٹینئور مقرر کر دیا جائے تو دوسری طرف انہوں نے اسے انکار بھی نہیں کیا تو یہ فرمائیے گا کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک ایکسٹینشن دینے کی مترادف ہے اس وقت ضرورت کیا ہے یہ کوئی ایسا ناغذیر رفارم ہے کہ جو اسی وقت یاد آیا حکومت کو یہ بات الگ کہ ابھی مخصوص نشستوں والے کیس کا فیصلہ ہونا ہے اور اس کے بعد ٹو تھرڈز کا فیصلہ ہوگا دیکھیں میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی کوئی آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے اس کی جو مدت ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے تو مجھے انت نہیں آئی ہے آپ وزیر قانون سے پوچھیں وہ بہتر بزارت پہتے گئیں جی جی ان سے پوچھا ہے سر وہ ابھی آپ کی آنے سے پہلے تھوڑی در پہلے وہ دکھایا بھی ان کا انٹرویو جس میں انہوں نے کہا کہ یہ تجویز زیر غور ہے اور بھی تجاویز زیر غور ہیں اور وزیراعظم نے بھی کہا کہ آئینی ترمیم کی جائے آپ کی رائے میں ہونی چاہیے یہ کہ تین سال کر دیا جائے تینیور چیف دلسس کا یا پھر جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ سکسٹی فائک سکسٹی ایٹ کی جائے یہ ہونا چاہیے میں جب تک یہ ترمیم خود نہ دیکھوں میں تب تک کوئی رائے نہیں دیکھوں سر اس پر کیا ہائپوثیٹیکل بات بھی نہیں ہو سکتی اگر وہ تو بڑا کلیر نظر آ رہا ہے کہ حکومت is going towards that path آپ کی رائے کے اندر یہ ہونا چاہیے آپ کی صرف رائے پوچھ رہا ہوں میں حکومت کا چلنے سائٹ پہ کرتے ہیں میں نے کہا نا میں نے وہ ترمیم جو جب تک سامنے میرے نہیں آئے گی تب تک کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے آپ اور کوئی سوال اگر ترمیم کے بارے میں تو پوچھیں میں اس کا جواب دیکھوں اچھا جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے اگر اب حکومت کہتی ہے کہ ہمارا کام ہے ہم لیجسلیشن کرنے آئے اور بلکل درست کہتے ہیں کرنا بھی ان کا کام بھی ان کا یہی ہے لیجسلیشن کرنا بہتر کرنا معاملات کو اس چیز کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ کون سے جوڈیشل ریفارمز ہے جو آپ سمجھتے ہیں ہونا چاہیے یہ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے اور یہ جوڈیشل ریفارمز پیکیج ایک آنا چاہیے جس میں کہ کونسٹی کی امینڈمنٹ ہونی چاہیے تب کے پہلے جو ریفارمز ہیں وہ ضروری ہیں جیسلی اپورنٹ کے بارے میں کیونکہ دیتے ہیں پاکستان کا جو اکثر تھا وہ پورا نہیں ہو سکا کیونکہ چیز سمجھتے ہیں اپنی مرضی کی اپورنٹمنٹ پورا نہیں شروع کر دی تھی اور رولز میں اس طرح سے تبدیل ہی نہیں کی جس طرح سے کہ رولز میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے تھی اور وہ آئین کا جو ایک منشاہ تھا وہ پورا نہیں کر رہے تھے بلکہ میں بھی جب اٹرنی جنرل تھا تو میں نے جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں آنے سے انکار کر دیا تھا میں نے کہا تھا جب تک جس جس ساتھ جو ہیں امینڈمنٹس کری اوٹ نہیں کریں گے جب تک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو فال نہیں بنائیں گے ابھی تو ایک پرتباز جو ہے وہ اپوائنٹمنٹس کر رہا ہے تو جب تک وہ سب کا ایک رول نہیں ہوگا جو کہ کونسٹیوشن بھی اندوزش کرتی ہے تو میرا اس میٹنگ سے آنا بے مانی ہے اور میں پھر میٹنگ سے تین چار ماہ تک میں ان میٹنگ سے نہیں جاتا رہا تو یہ میں سمجھتا ہوں جو ہے پھر پارلی مانی کمیٹی جو ہے اس کو انہوں نے خود ہی ایک پیسٹہ دے گیا ختم کر دیا اور اس کی عصیت جو ہے اس کو ایک پیسٹے سے ہی ختم کر دیا اس طرح کی کوئی لیشنز جوڈیشل بھی نے کی ہیں جہاں پہ کہ کونسٹیوشن فورمز کو بلکل ہی بے مانی کر کے رکھ دیا اور خود جو ہے یہ اتنے ازاد ہو گئے کہ انہوں نے مکننہ کو بھی کمزور کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے انتظامیہ کو بھی کمزور کرنے کی کوشش کی تو اس حدتہ کی بضاحتی ترامین جو ہے ان کی ضرورت ہے تاکہ جوڈیشری اپنے اس دائرہ اختیار میں رہے جو آئین میں متجن کیا ہے نہ کہ اس دائرہ اختیار کو پلان کے انٹرپرٹیشن کے نام پہ تو اس طرح سے کھلوار چیئے ہو جائے ابھی سر اگر کسی قسم کی تجاویز آتی ہیں پھر اس کے بعد حکومت بڑھتی ہے اس معاملے کی طرف کے آئین کے اندر جوڈیشری سے متعلق ترامین کی جائیں تو آپ اس معاملے کو لے کر جوڈیشل ریویو کے حامی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے جہاں پر کاٹنے کی کوشش کی جائے گی تو آئین نہیں ہمیں اختیارات دی ہیں کہ ہم اس پہ کر سکتے ہیں ریویو رکھ سکتے ہیں اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ امینڈمنٹ نہیں کر سکتے ہیں ٹیکنیکل ایشو ہوگا میں پوچھتا سر جوڈیشل ریویو کے آپ اس طرح سے کہ جوڈیشری سے متعلق اگر کوئی قانون سازی کی جاتی ہے اور اس پر جوڈیشری اپنا رد عمل دیتی ہے کہ یہاں پر آپ ہمارا آئینی حق کرٹیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ آپ نہ کیجئے کیا آپ اس بات کے حامی ہیں یا پھر صرف پورا کا پورا اختیار صرف مقننہ کے پاس ہونا چاہیے جوڈیشری کے تابع ہو سکتی ہے لہذا جو بھی وہ قوانین بنائیں گے وہ اچھے ہوں گے مجھے نہیں بھی اچھے ہوں گے اور جوڈیشری کو اس کی تابع داری کرنی بڑے گی اور ابھی سر جو ریسنٹ فیصلے آئے سپریم کورٹ سے ان کے بارے میں آپ کی خیال فیصلے تو ایسا تو اپنین آ چکا ہے لیکن ابھی دوبارہ پاکستان طریقہ انصاف انہی کو اٹھاتی ہے اور ہائیلائٹ کرتی ہے کہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی میں بنچز نے ان کے خلاف جو فیصلے دیے دوزور اگینس تا پیپل آف پاکستان دویو ٹھنک سو دیکھیں ججز جو ہیں وہ ان کے بارے میں مختلف پلٹیکل پارٹی جو ہیں وہ مختلف رائے ظاہر کرتی ہے ملکل گل گل وہاں پہ بھی میرا خالی سرامین کی ضرورت ہے تاکہ لیکن یہ کیونکہ یہ بہت آپ کا سیاسی سوال ہے تو میں اس وقت اشتناب کروں میں کوئی بھی بات کرتے دوں چھیک ہے چلیں ارفان قادر صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا انوار اللہ کاکر صاحب کی طرف آ جاتے ہیں وہ معاملہ یہ ہوا کہ گندم سکینڈل چل رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہے ہم بھی پروگرام میں اس کے بارے میں بات کرتے رہے اچانک یاد آ گیا کہ پچھلے سال اپریل کے اندر گندم امپورٹ کرنے کی اجازت کیوں دی کس نے دی اس پر تحقیقات کی جائیں کہانی کچھ یوں کردش میں ہے کہ انوار اللہ کاکر صاحب جو سینیٹر بنے اور پھر یہی جو حکومتی جماعتیں پی او میلن پیپلز پارٹی ایمکی ایم اور باقی باپ وغیرہ ووٹس تو دو تین سینیٹرز کو فیصل وادہ صاحب کو موشن نکوی صاحب کو کاکر صاحب کو اسی طرف سے ملے سو کاکر صاحب جو ہیں موبینا تو ایوکا جا رہا ہے کہ انہوں نے فورن منسٹر ان کو بنانا مقصود تھا مقتدرہ کا اور ان کا راستہ روکنے کے لیے یہ گندم سکنڈل کی تحقیقات آگئی تو اس پہ حنیف عباسی صاحب نے یہ بات کی کہ جناب چوری کی ہے آپ نے اور میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ نے جو ہے نا گندم سکنڈل میں پیسے کھائیں ہیں جس پر انواراللہ کاکر صاحب جو کہ نگران وزیر آزم تھے نگران وزیر آزم کا کام ہے فری این فیر الیکشنز کروانا وہ یہ کہتے ہیں کہ فارم سنتالیس پر بات آئی تو آپ کو اور نون لیگ کو مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی ایک طرف خود ہی اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ یہ صداتت ہے اس بات کی اندر کے فارم پینتالیس میں جو ریزلٹ تھے وہ چینج کر کے فارم سنتالیس کے ذریعے حکومت دی گئی خیلداز کوئستانی صاحب یہ ایک انڈائٹمنٹ فرد جرم جس کو کہتے ہیں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جس بندے کا کام تھا وہ خدا آپ کی اوپر الزام لگا رہے ہیں اپنے اوپر تو لگا بھی رہے ہیں کوئستانی صاحب آواز آ رہی ہے میں نے آپ کی سنی نہیں با جی جی میں صرف انوارولہ کاکر صاحب نے فرمایا ہے کہ فارم سنتالیس پر بات آئی اور یہ حنیف عباسی صاحب کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا ہے تو آپ کو اور نون لیگ کو مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی یہ فرد جرم آئیت کی ہے انہوں نے کہ فارم سنتالیس کے ذریعے آپ کی حکومت بنی ہے بہت سارے لوگ آپ کے فارم پینتالیس کے ریزلٹ پر نہیں بلکہ جو بعد میں ریزلٹ تبدیل ہوئے فارم سنتالیس میں اس کی وجہ سے حکومت میں آئے تو یہ آپ پر جو فرد جرم نگران وزیراعظم نے لگا دی اپنے آپ پر تو لگائے لی دیکھیں پہلی بات تو میں یہ بات کروں آپ کو کہ جو فارم فورٹی فائیو کی پروپینگڈا کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے شروع کے دن سے مجھے یہ بتایا جائے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک سو اسی سیٹیں ہماری تھی تو آپ عدالتوں میں یا ٹیبنل میں جو بھی فارم ہے وہاں پہ کتنی سیٹوں پہ گئے اور جہاں پہ بھی ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ آپ کو شکست ہوئی ہے ریکاؤنٹنگ میں سب تمام جماعتوں تمام امیدوار موجود ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو شکست ہوئی ہے تو یہ ایک بیانیاں بنانے کی بات کی گئے ان کا یہ وطیرہ ہے جھوٹ کو سچ بنانا یہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا اور ان کا کام ہے یہاں تک یہ پاکستان کے جو ہمارا قومی ادارہ ہے جو پاک پوچ اس کے اقلابی منگڑت اس طرح کی کرتے رہے ہیں ان کا یہ کام رہا ہے جو نگران وزیراعظم کے حوالے سے آپ کی بات کی میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے کسی بھی شخص کو بطور وہ نگران وزیراعظم یا کوئی پی ٹی آئی کا کوئی بھی شخص اگر سمجھتا ہے کہ یہ فورٹی سیون فورٹی فائیو ادارے کھلے ہوئے جائیں پروف لے کے آئیں اور پروف قوم کے سامنے رکھیں اس طرح تو یہ بات نہیں ہوگی آپ نے بات کر دی میں بھی اٹھ کے بات کر لوں یہ اس طرح ہوا یہ نہیں ہو سکتا میں بھی سر یہی کہہ رہا ہوں جو بھی ہے کوئی بھی سمیوار شخص ہے سر میں بھی یہی کہہ رہا ہوں جوڈیشنل کمیشن تو وہ فورم موجود ہے قوم کو سچ بتائیں قوم اس کے پروف بھی لائیں اور قوم کے سامنے رکھیں جو جی سر میں وہی پوچھ رہا ہوں جو کلم کرتے ہیں کہ ہماری ایک سو اسی سیٹے ہیں وہ جائیں نا وہ جائیں کیا عدالتی نظام پہ ان کو اعتبار نہیں ہے اعتماد نہیں یہی عدالتیں ہیں پچھ سیکنڈ میں پچھ پنچ زمانتیں پشاور ہائی کورڈ نے نو مئی کے ملزم کو دی ہے یہی عدالتیں ہیں نا تو اس عدالتوں میں جائیں اگر ان کو پشاور ہائی کورڈ اچھا لگتا ہے وہاں چلے جائیں اگر کوئی اور اچھا لگتا ہے وہاں چلے جائیں جو جج ان کی مرضی کا چاہیے وہاں پہ چلے جائے یہ سارے سسٹم موجود ہے تو اگر ان کو اعتماد ہے اپنے اداروں پہ تو جا کے ریلیف مانگے جا کے انصاف مانگے یہ بات کر لے نا یہ گمرہ کرنے کی بات ہے انتشار فیلانے کی بات ہے اگر کسی کے پاس پروف ہے کسی جماعت کے پاس کسی فرد کے پاس میں کسی بھی الزام نہیں لگا رہا ہوں وہ جائے ان کو پروف کرے کہ یہ داندلی ہوئی ہے دیکھیں قوم کے سامنے لائیں دوہزار تیرہ میں بھی درنا دیا تھا آپ گئے تھے نا سپریم کورٹ میں کہ داندلی ہوئی ہے اس فیصلے میں کیا ہوا ابھی بھی وہی نظام موجود ہے وہ سپریم کورٹ بھی موجود ہے کیوں نہیں چلے جاتے آپ لوگ صرف یہ پروپینڈا کرنا یہ فورٹی فائی والے فارم ہیں یہ فورٹی سیون والا ہمیں ہیں مجھے اس طرح آپ اس ملک کو کیا کرنا چاہتے ہیں ملک کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں اس نظام کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں اس جمہوریت کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اوہاں کی مسائل اگر آپ کو ووٹ ملائے جس طرح بھی آپ آئے ہے طریقے ہیں